السلام علیکم بچو آج ہم فرسٹ یئر اکنومکس کا اپنا اگلہ لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں آج بچو 21 جولائی سن 2020 تاریخ ہے اور ہمارا ٹاپک ہے کاروباری تنظیم کی اقسام بچو یہ پرانی بک کے مطابق آٹما چیپٹر ہے اور نیو بک میں یہ ساتما چیپٹر بھی ہو سکتا ہے آٹما چیپٹر میں ہم نے عاملین پیدہش کو ڈسکس کیا ہے ہمیں زمین محنت سرمایہ اور تنظیم کو ڈسکس کیا بچو تنظیم کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہم نے تنظیم یا آجر کو ڈیفائن کیا پھر ہم نے آجر اور مزور میں فرق دیکھا کیا ہوتا ہے آجر اور سرمایہ دار میں فرق دیکھا پھر ہم نے آجر کا کردار یا فرائض کو تفصیل سے سٹیڈی کیا آجر کی اہمیت اور ضرورت کو ڈسکس کیا آج بچو ہم کاروباری تنظیم کی اقسام دیکھیں گے اچھو کاروباری تنظیم کی مختلف صورتیں ہیں جن کے تحت آجر اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں یہ درز زیل ہیں پہلے نمبر پر واحد ملکیت انڈیویجیل ہانرشپ ہے یعنی کسی اکیلے شخص کی ملکیت واحد آجر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو واحد ملکیت بھی کہہ سکتے ہیں دوسرے نمبر پر شراکت ہے پارٹنرشپ تیسے نمبر پر انجمن امداد بامی کوپریٹیو سسائیٹی چوتھے نمبر پر مشترک سرمائے کی کمپنی یا کارپوریشن ہے جائنٹ سٹاک کمپنیز سرکاری کاروبار ہے سٹیٹ انٹرپرائزز بچو ہم واحد ملکیت یا واحد آجر کو ڈسکس کرتے ہیں بچو یہ تنظیم کی سب سے سادہ اور قدیم صورت ہے یعنی سب سے پرانی صورت ہے ایسی صورت میں ایک ہی فرد پورے کاروبار کا مالک ہوگا کونسا کاروبار کرنے اس کے لیے منصوبہ خود بنائے گا نیز اشیاء کو پیدا کرنا اور انہیں فروغ کرنے کے ساتھ ساتھ نفع اور نقصان کی کا ذمہ دار بھی آجر ہی ہوتا ہے اسی واحد آجر پر ہوتا ہے اسی واحد فرد پر ہوتا ہے کاروبار کی ناکامی کامیابی کا ذمہ دار بھی وہی ہوتا ہے اس قسم کا کاروبار عام طور پر چھوٹے پیمانے پر ہوتا ہے جیسے چھوٹے دکاندار ہیں کاشکار ہیں دستکار ہیں یہ اس کی مثالیں ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بعض حالات میں ایسے کاروبار بڑے پیمانے کی صورت بھی اکتیار کر سکتے ہیں بچو یہ تعریف تھی کچھ خصوصیات اس کی ڈسکس کر لیتے ہیں ایم سی کیوز میں کچھ پوچھا جا سکتا ہے ان میں سے واحد ملکیت کا جو کاروبار ہوتا ہے اس کے لیے کوئی کانونی کاروائی نہیں کرنی پڑتی نہ ہی کسی سے اجازت لینی پڑتی ہے ایسے کاروبار کی جسٹیشن بھی کانونی لازمی نہیں ہوتی جیسے محلے کے دکاندار ہوگئے کوئی جسٹیشن نہیں ہوتی عام دکاندار کریانہ سٹور ہوگئے میکینک کی دکانیں ہوں گئے تو یہ اس قسم کے دکاندار درزی کی دکانیں ہوں گئے درائی کلینرز کی دکانیں ہوں گئے نئی ہجام ہوگئے تو اس کی کوئی جسٹیشن نہیں ہوتی اس کی جسٹیشن کاملن لازمی نہیں ہوتی بچوں دوسرے نیمبر پر سرمایہ عام طور پر واحد آجر ہوتا ہے تو وہ خود ہی سرمایہ پروائیڈ کرتا ہے لیکن بعض اوقات ضرور پڑھنے پر وہ اپنے دوستوں سے بھی لے لیتا ہے ادھار رشتہ داروں بینکوں سے بھی کرزے کے طور پر رقم ادھار لے سکتا ہے بعض اوقات گورنمنٹ خود بھی رقم ادھار دیتی ہے ایسے کاروبار کے لیے تیسرے نمبر پر کاروبار کا انتظام اور نگرانی وہ خود کرتا ہے تنہا کاروبار کے لیے پروگرام طے کرتا ہے اور انہیں حملی جامعہ کہناتا ہے کوئی دوسرا شخص اس کے نفع و نقصان میں شریک نہیں ہو سکتا تمام تر منافع یا نقصان بھی اسی کے حصے میں آتا ہے واحد آجر یا واحد ملکیت کے زمرے میں آتا ہے واحد شخص جو کاروبار کر رہا ہوتا ہے اسی سے اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کی ایسے کاروبار کی کوئی الگ کانونی حیثیت بھی نہیں ہوتی بلکہ اس کی حیثیت واحد آجر کے ساتھ ہی منسلک ہے کسی دوسرے فرد کے ساتھ جھگڑے کی سلمیں کانونی کاروائی کاروبار کے نام کی بجائے اس کے مالک کے نام پر ہوتی ہے بچو دوسرے امبر پر ہم سٹڈی کریں گے اس شراکت کو بچو شراکت کی تعریف آپ یوں کر سکتے ہیں کہ جب دو یا دو سے زائد افراد کسی کانونی کاروبار کو چلانے کے لیے آپس میں ایک معاہدے کے تحت اپنے حقوق و فرائض کا تعین کر لیں اور نفع اور نقصان کے تمام حصہ دار ذمہ دار ہوں معاہدے کے مطابق تو اسے شراکت کہا جاتا ہے یعنی معاہدے کے تحت جب دو یا دو سے بھی زیادہ تین چار پانچ سات افراد بیس تک اس کی تعداد ہو سکتی زیادہ زیادہ دو سے زیادہ زیادہ سے زیادہ بیس ہو سکتی ہے عموماً بینکوں کے اندر جو ہے شراکت کے اندر شرکہ کی تعداد زیادہ زیادہ دس ہو سکتی ہے تو بچو دوبارہ اس کو تعریف کو پڑھ دیتا ہوں جب دو یا دو سے زیادہ افراد کسی بھی قانونی کاروبار کو چلانے کے لیے آپس میں ایک معاہدے کے تحت اپنے حقوق کو فرائز گتائین کر لیں یعنی وہ جس سرمایہ جتنا سرمایہ جو لگا رہا ہے نسبت کے تحت اتنا ہی کاروبار میں سے منافع کا بھی حق دار ہوگا جو زیادہ پیسہ لگائے گا وہ زیادہ اس کی پرسنٹیج ہوگی منافع میں نفع میں اور نقصان میں بھی جس کا کم حصہ ہوگا کم سرمایہ لگائے گا کم پیسہ لگائے گا کاروبار میں تو اس کا حصہ بھی کم ہوگا نفع نقصان بھی کم ہو جائے گا تو بچو جب دو یا دو سے زائد افراد کسی کارونی کاروبار کو چلانے کے لیے آپس میں ایک معایدے کے تحت اپنے حقوق کو فرائض کا تائم کر لیں اور نفع نقصان کے سب ذمہ دار ہوں تو اسے شراکت کہتے ہیں ایسے کاروبار میں حصہ دار کی ذمہ داری غیر محدود ہوتی جس کا مطلب ہے کہ اگر شراکت کے کاروبار میں نقصان ہوں تو حصہ دار صرف اس فرم میں لگائے ہوئے سرمایہ کی حدتہ کی نقصان کی تلافی کے ذمہ دار نہیں ہوتے بلکہ نقصان کو پورا کرنے کے لیے ذاتی جائداد کو بھی فروغ کیا جا سکتا ہے کیونکہ ایسے کاروبار میں حصہ دار کی ذمہ داری غیر محدود ہوتی انلیمٹیڈ ہوتی بعض حالات میں کچھ حصہ دار اپنے سرمایہ کے ساتھ کاروبار کے لیے عملی اقدام بھی کرتے ہیں یعنی عملی طور پر کاروبار میں شریک بھی ہوتے ہیں جبکہ کچھ حصہ دار صرف سرمایہ فراہم کرتے ہیں عملی طور پر کاروبار میں حصہ ہی نہیں لیتے انہیں خوابیدہ حصہ دار کہا جاتا ہے سلیپنگ پارٹنر کہا جاتا ہے انہیں پیسہ تو لگا لیتے ہیں لیکن کاروبار میں شریک نہیں ہوتے اور کاروبار میں نقصان بھی ان کے دمرے میں آتا ہے شراغتی کاروبار میں شریک ہونے والوں کے انفرادی طور پر حصہ دار یعنی پارٹنر کہا جاتا ہے اور اجتماعی طور پر فرم کہا جاتا ہے بچوں شریکتی کاروبار کی بھی کچھ خصوصیات ہیں نمبر ایک ہے کاروبار شروع کرنے سے پہلے شراکت کرنے والوں میں معاہدہ ہونا ضروری ہے اس معاہدے میں کاروبار سے مطالق تمام امور کی وضاحت ہونے چاہیے معاہدہ زبانی بھی ہو سکتا ہے تہریری بھی تام تہریری ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے تاکہ حصہ داروں میں اخلاف پیدا نہ ہو اور اسے معاہدے کی روشنی میں حل کر لیا جائیں جو تحریر کی صورت میں ہوتا ہے شراکتی کاروبار میں بچوں یہ لازمی کریں کہ دوسرا پوائنٹ میں نے نشان بھی لگایا ہوئے پہلی تین لائنیں دھائی لائنیں تعریف ہوگی اور یہ بھی لازمی کرنا ہے کہ شراکتی کاروبار میں دوسرا پوائنٹ شراکتی کاروبار کی ہونی چاہیے جبکہ عام کاروبار میں زیادہ بیس تک ہو سکتی ہے لیکن بینک کے کاروبار میں شرکتی جز زیادہ تعداد دس ہوتی بچوں تیسری خصوصیت اس کاروبار میں معاہدہ آشیہ کو پیدا کرنے کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے ان کی تقسیم کے بارے میں بھی جس مقصد جس معاہدہ کا مقصد کاروبار چلانا نہ ہو اسے شراکت نہیں کہہ سکتے پھر چوتھے نمبر پر نفع نقصان کے تمام حصہ دار اور ذمہ دار ہوتے ہیں نمبر پانچ شراکت میں حصہ داروں کی ذمہ داری غیر محدود ہوتی نقصان کی سرمہ تلافی کے لیے ان کی جائدات بھی فروپ کی جا سکتی ہے چھتے نمبر پر حصہ دار درزل قسم کے ہو سکتے ہیں ایکٹیف پارٹنر ہوتا ہے مستاد کارکن یا کارکن حصہ دار غیر مستاد حصہ دار بھی ہو سکتا ہے یا صرف سرمایہ فرام کرنے والا سلیپنگ پارٹنر کہتے ہیں برائے نام حصہ دار نومینل پارٹنر ہوتا ہے نہ بالگ حصہ دار مائنر پارٹنر پھر سینئر پارٹنر ہوتا ہے اور جنئر پارٹنر ہوتا ہے بچو آج کا ٹاپک ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں نیکس ٹاپک کے اندر ہم انجمن امداد پامی کو بھی دسکس کریں گے اور آگے چپٹر کو اینڈ کریں گے بچو منسلی ٹیسٹ کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو کل پھر دوبارہ بتاؤں گا ٹاپک کے نیم میں نے بتا دی ہیں انہیں تیار کر لیں گے اور یہ میں نے چیک کر کے واپس بھی دینے ہیں آپ لوگوں کو تو پہلا ٹیسٹ جو ہے یہ اچھی طرح تیار کریں گے دوسرا ٹیسٹ سے منسلی ٹیسٹ ہو رہا ہے آپ لوگوں کا اسے اچھی طرح تیار کر لیں گے باقی ڈیٹیل جو ہے پیپر کے حوالے سے وہ میں کل آپ لوگوں سے دسکس کروں گا اللہ حافظ اسلام علیکم